موسیقی ناظرین کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی ایکنامی پہ ہوتا ہے ایکنامی اگر آپ کی صحیح ہے ساؤنڈ ہے تو کئی مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں آپ جو ہے آپ کا شمار اچھے ملکوں میں ہو سکتا ہے آپ کی عوام بھی خوشحال ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تک ایکنامی آپ کی بوسٹ اپ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے ملک کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے بدقسمتی یہ ہماری کے گزشتہ کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں جو سیاسی دشمنی ہے وہ ایک ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے ہم اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے کئی خون کیے ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ یعنی کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وجہ سے دنیا پہ جو ہمارا امپریشن جو اثر پڑڑا ہے وہ بہت ہی منفی پڑڑا ہے آخر ہم اس حد تک کیسے پہنچے ہیں پاکستان کو اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے خدا دا صلاحیتیں بھی دی ہیں کئی ایسے لیڈر بھی دی ہیں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے پھر کیوں ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں تو اس بات کو سب کو سم اپ کرنے کے لیے آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے انڈسٹلسٹ ایک ایسے بزنسمن سوشل ورکر اور ایسے انسان موجود ہیں جنہوں نے بہت بڑا کنٹریبوشن ہے اس کا ملک کی ایکنامی میں بھی ملک کی پالیٹکس میں بھی ملک کے کلچرل تمندن میں بھی میری مراد جناب عبدالشکور خطری صاحب سے عبدالشکور خطری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں اور امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے کیسی عید رہی آپ کی ٹک ٹا گزری دل حمدللہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہماری ملک کی یہ جو سیاسی سورتال ہے سیاسی جو کلچر ہے یہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کہاں آپ کھڑے ہیں بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کی محبتوں کا بڑی محبتوں سے یاد فرماتی ہیں یہ آنا میرے لئے ایک بہت بڑا حضاظ ہے اس شورم میں اور اس شروع میں جہاں بہت بہت رزیدہ ہستیاں آ چکی ہیں اور میرے جیسے ایک چھوٹے سے پچے کو بندے کو آپ نے یہاں بلا کہ یہ عذاب بخشا ہے میں آپ کی فراق ذلی کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور آپ کو پتا ہے میں ایک فقیر منشاہد بھی ہوں اور شاہ بٹائی کے دروار میں جا کر وہاں ہم سندھی میں کہتے ہیں بہر ہی کرتے ہیں ہم فقیر آدمی ہیں وہاں بیٹھتے ہیں اور شہر و شہری سنتے ہیں لیکن باقی رہی جہاں آپ نے ملک کی بات کی اس ملک کی اندر میں پیدا ہوا ہوں اس ملک میں رہا ہوں یہاں کا پانی پی کر کھا کے بڑا ہوا ہوں یہی میرے آبا و اجلاج کی قبریں ہیں پاکستان سے اتنی محبت تھے ہمیں کہ آج تک دنیا بر سے ہمیں پیشکش ہوئی ہیں کہ آپ اسٹریڈیا آ جائیں امریکہ کرنے لے لوگ جا رہے ہیں وہاں آج سے دس بیس سال پہلے ہمیں فری بھی آفر ہوا کہ ہمارے ملکوں میں لیکن اس وطن ہونے کی وجہ سے اس وطن پاکستان اس مٹی سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے صحیح ہے اب جو ملک کی حالات ہوئی ہو لیں پیچھے چند ماہ سے آپ کہہ لیں یہ ایک سال سے کہہ لیں ایک اچھا ملک کا سسٹم چل رہا تھا آج سے بارہ مہنے پہلے ہماری جی ڈی پی بھی بڑھ رہی تھی لوگ انڈسٹری چل رہی تھی انڈسٹری اس کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا تھا اور عام طبقہ بڑا خوش تھا یہاں تکے غریبوں کو جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹریز کا ایک پروگرام تھا گزشتہ ہے فراہم انڈسٹس کا وہ غریب آدمی ہمارے شپیٹر میں جا کے کسی بھی پروگرام ہم نے علاج گھرا لیتے تھے ایسے کئی فلاحی پروگرام تھے اور وہ فارش پروگرام بد ہو کے غریبوں کی یہ حالت ہے آپ دیکھیں مجھے یاد ہے بچپن میں آٹا جو ہے گھر والے اگر مجھے بیٹھتے تھے تو میں اُو زمانے روشن شاپ ہوتے سی چارہ میں سیر صرف چوانی کا جسوں کہتے ہیں چوانی کا ایک سیر آٹا ملتا تھا آج جو ہے ایک سو اور بیس روپے تیس روپے تیس روپے پر کلو آٹا مل رہا ہے دنیا کہاں سے کام پہنچی ہوئے اتنی مہنگائی ہے اب کئی لوگ جو ہیں غریب بچارے بوکس ہوتے ہیں لیکن آفرین ہیں اس پاکستان کے کاروباری لوگوں پہ وہ فیاض لوگ جو مختلف اسوشیشن اس کو مختلف فورم کو کنٹریبوٹ کرتے ہیں اور انہوں نے سیلانی اور بغیرہ بغیرہ انہوں نے اتنے کھولے ہوئی ہیں جو ایک جیڈی جیہاں میرا خالق وہ غریب لوگ وہ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور رات کو آرام سے سو جاتے ہیں اب کراچی میں کوئی یہ نہیں کلیم کرتا کہ وہ بھوکس ہو رہا ہے لیکن ہمارا کراچی پورا پاکستان نہیں ہے تھی کہ میٹو پاس لیکن اس ملک کے ساری عوام جو ہے وہ پیٹ بڑھ کے کھانا نہیں کھاتی کہ ہمارے تھر سندھ کے اندر بھی مجھے پتا ہے کئی لوگ بوکھے رات کو سو جاتے ہیں اور فورڈ نہیں کر سکتے اتنا مہنگا آٹھا اب اس ملک کے اندر اب سیاست جیسے آپ نے فرمایا کہ ذاتی دشمنی والی بات ہو گئی ہے اس ملک کے اندر ایسی چیزیں بھی ہم نے دیکھی اس ملک کے ایک محترم وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز علی صاحب ایکس وزیر اعلیٰ ان کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا میں یہ سمجھ رہا تھا جب ٹیلی ویزن پہ دیکھ رہا تھا میں نے سمجھے شاید ہندوستان کی فوج جو ہے وہ حملہ کرنے آئی ہے آپ کو یاد ہوگا انیس سو پیشن میں ایک ان کے جنرل نے کہا تھا کہ میں جا کر لاہور کے شالی مارباغ پہ ٹی پیوں گا میں جا کر وہاں کافی پیوں گا جامل اٹھاؤں گا میں سمجھے شاید وہ دوبارہ آگیا ہے یا اللہ خیر ہم نے کہا کہ جائے نماز کا اٹھاؤ بھائی سجدہ تو کرے پہلے اللہ کام زندہ ہے اللہ آفیز نے پتا چلا جی نماز کے شکر آنے کے بعد پتا چلا جی وہ جناب پرویز علیہی صاحب کا گھر ہے اس پہ وہ جو ہے آرم ٹرک اندر گز رہا ہے دنیا میں کہیں کس کسی اب کتنی دشمنی ہو دونوں پارٹیاں جو کام کر رہی ہیں بارہ پارٹیاں پلس عمران خان صاحب کی پارٹی وہ مل کے ہم سمجھتے ہیں سب کے دل میں پاکستان کا سوز ہے پاکستان کا درد ہے وہ سب مل کے چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی کھڑوں میں اٹھے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوہزار پچیس سو دوہزار تیس میں کیا ہوگا بہت سارے ہمارے برین جو پاکستان کے ہیں وہ جا رہے ہیں جب یہ حالات ہوئے ہیں آج صبح میں نے کچھ دوستوں کو فون کیا پوچھا وہ مجھے پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں صاحب وہ کہہ رہے ہیں انشاءہ جی کوش کرو اب دل کا لگانا کیا کہتے ہیں اس پاکستان کے اندر یہ ہو گیا ہے ہم اب یہاں کیوں بیٹھیں کیا وجہ ہے یہاں اس طرح سا ہوگا کل اس کے ساتھ ہوا آنے والے وقت میں اگر ہم نے کسی کے مزاج کے مطابق کام نہیں کیا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے تھا ہم تو غریب معمولی سے کاروباری آدمی ہیں کاروباری آدمی جو ہیں بہت سینے ہو گئے آج اب ہم آتے ہیں اس بات کے تب ہی تو ہم اس پہ بھگت رہے ہیں ہماری عوام بھگت رہی ہے ہم ابھی تک جکڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی مختلف کرزوں میں خاص کر کے آئی ایم ایف کے کرزوں میں ابھی تک ہم جو وہ کہہ رہے ہیں ہم شرطے مانتے جا رہے مانتے جا رہے لیکن ابھی تک بھی ہماری سیٹلمنٹ نہیں ہوئی آپ اس کو ایکسپرٹ ایکس ایبزنسمن کیس نظر سے دیکھتے ہیں ہم کیوں اتنا چکروں میں آگئے ہیں اور ہماری ایکنمی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو اور جو فنانشل ایکسپرٹ سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے بٹی صاحب جو اتنے پیسے ہمیں دیئے کیسے ماضی میں کہاں گئے پہلے تو اس کا آرڈٹ ہولا چاہیے وہ آرڈٹ ایسا ہو کہ ہر چیز میں جائے وہ حکومات کہاں نہیں دیکھیں ہر چیز اپنے کو معلوم ہیں بچے بچے کو معلوم ہیں کہ پاکستان سے باہری پیسہ چلا گیا اگر یہ پیسہ واپس آ جائے اس پاکستانی کے سارے لوگ جو ہے نہ تو وہ کسی عوامی پارٹی جو ہے اس نے یہ مہمبے وطن سارے لوگ ہیں یہ پیسے سب جو باہر گئے آ جائیں ہماری اکانامی شیل پڑے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ٹیکسز بڑھا رہا ہے کہ میرے پیسے پورے کرو پیٹرول مہنگا کر رہا ہے اور بیجلی مہنگی اور یا الخدا چالیس روپے پر یونٹ بیجلی ہو گئی مجھے بتائیں ہم مل کیسے چلیں گے ہماری فیکٹریوں تو بند ہو چکی ہیں ہم نے تو تعلہ لگا دیا کہ بھئی یہاں پانی نہیں ہے انفرارسٹریکٹر نہیں ہے اب بیجلی اگر چالیس روپے کا یورٹ لے کر میں کیسے کمپیٹ کروں گا بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش ہمارا انڈیا ہمارا اگزیٹلی کمپیٹیٹر ہے اور ان کے اگنس میں ہم ایدر ٹیکچائل ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اب کموڈیا ایک نیا ملک آگیا ہے وہاں ہم سے زیادہ سہولتیں دی جاری ہیں ہمیں یہاں سہولتیں دینے کے بجائے جو کچھ ہے وہ بھی چینہ جا رہا ہے اب اس کو دیکھنے لان آرڈر کی سیچویشن ہم یہاں سے اب سائیڈ انڈسری لانڈی انڈسری میں جائیں نیو کراچی میں جائیں وہ سنت کا بحفاظت اپنے گھر یا اپنی فیکٹری نہیں پہنچا راستے میں لوٹا جاتا ہے اس ٹریٹ کرائم ریٹ اتنا بڑا ہوا ہے اس شہر کراچی میں جو ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا میٹمولی سٹی ہے یہاں نہیں ہے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں جب بستہ اٹھاؤ اور چلو وہ انشاء جی کی بات اس لئے کہہ رہے ہیں انشاء جی کچھ کرو اب دل کا لگانا کیا یہ دل کا لگانا اس ملک سے ہمیں محبت ہے میرے باب اببہ عزاج کی کبری یہاں ہیں ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ہماری نسلیں یا بڑی اور جوان ہم یہاں کھا بھی کہ بڑے ہوئے ہیں تو ہم اس ملک کو تو کسی قیمت میں نہیں چھوڑیں گے لیکن خدارہ ملک کی حرات آپ صحیح کریں ٹھیک کریں جہاں آئی ایم اف والے جو کر رہے ہیں کچھ ان کی بھی زیادتی ہے کچھ ہماری بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ہاں کچھ وہ کہتے ہیں اللہ معاقبال کا شریف تھا کہ ہم بھی وفادار رہی تو تو بھی تو دلدار نہیں یہ دلدار ہے کہ جب باتیں جب ہوتی ہیں کہ آئی ایم اف اتنے کڑی شرائط رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن ایک بات ہے کہ اسحاق دار صاحب سنسلی بڑے ٹیلنٹیڈ آدمی ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی معاملہ ہوسے نہیں اس کا ٹیلنٹ جو بھی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم کم سے کم قدغن ان کے لئے لیکن قدغن لگ رہی ہے لیکن اس کم سے کم رانے کے لئے نگوشیٹ نوڈری ہم ان کے آئی ایم ایف کا ممبر ہیں وہ ہماری رسپیکٹ کر رہا ہے لیکن وہ اپنی جو بھی ان کے مینجر آتے ہیں ان کے ملازم ہیں مالک نہیں ہوتے وہ شرائط ایسی کٹن رکھ رہے ہیں ان شرائط کو نگوشیٹ کا کم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پورا عرصہ جو ہے نا چاہے کوئی حکم ہوتا ہے ہمارے لئے ایک چیلنج اس ملک کے لئے ایک چیلنج ہوگا ان دیکس ٹو یرس کو ہم فیز کریں ہم ہماری فرائیٹی رکھیں ایڈوکیشن ہیلتھ ایڈوکیشن ہیلتھ اور اس کے بعد جو ہے ڈیولیمنٹ انڈ اگری کلچر سیکٹر اگر زراد کو ہمارے پاس اسنی ماشاءاللہ اللہ نے زمین دی ہے اسنی ٹیلنٹ ہے ہم نے اپنی زمینوں کو یل پوری لے لی ہماری فی ایکر پیداوار ایک سو بیس من ہے جبکہ ہمارے برابر میں انڈیا میں اسی علاقے میں ایک سو ساٹھ منٹ ایک سو اسی من ہے اچھا تو یل جیو ہے اس کے یہ ٹیکنالوجی جو چاہیے ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ امریکہ سے پڑے لکھی لوگ آئے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہے اب صرف اس پر عملی قدم اٹھانا ہے اگر ہم اپنی زمینوں کو ٹھیک کر لیں ہم ہمارے ڈیمو کا اب صحیح کر لیں نہریں ٹھیک کر دیں ہم کسان کو اس کا پانی دے دیں کسان کو تو روٹی چاہیے شام کو اگر اس کو برپور منافع ملتا ہے اپنے زمینوں سے اپنے کام سے روٹی مل رہی ہے وہ مزید میند کرے گا یہ لائے گا جب ہم ملک خوشحال ہوگا ابھی ہم گندم باہر سے بگر شرم کا مقام ہے کہ یہ گندم ہمارے پاس سرپلس ہوتی تھی اب لاکھوں لاکھوں ٹن گندم گداموں میں سڑھ کے خراب ہو جاتی اب کچھے بھی نہیں کھاتے جانور بھی نہیں کھاتے اتنی خراب گندم ہمارے لاکھوں ٹن مہینوں سے پڑی بھی چلے کس کا نقصان ہے میرا آپ کا نقصان ہے آپ کے بچوں کا نقصان ہے کہ ہم جو ہے محروم ہو گئے اپنی اپنے اساسوں سے محروم ہو رہا اور بھی اسی طرح سے اس ملس میں کئی اساسیں ایسے ہیں جو ایسا ایسا برف کی صرف پگل رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور بہت جانگے اوپر کرزوں کا بڑھ رہا ہے آج کل جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ نچاہتے ہوئے بھی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کولٹ اور پارلیمنٹ کا جھگڑا آپ خود دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک مہینے سے کیا گیم چل رہا ہے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پڑے نکھے لوگ ججز کا آپس بھی تقرار ہے ججز کا پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ کا ججز ہمارے ججز کے ساتھ عوام کے مسائل اس میں بلکل سلو ہو گئے ہیں صرف ڈوب گئے ہیں نیچے اس کا پولیٹیکل کیا ان کا ہونا چاہیے کیا سجیشن دے گئے ہیں محترم بڑی صاحب میں لاکھ والی ایک ادنا سا سٹوڈٹ ہوں لاکھ والی میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے محترم پرنسپل عزیز اللہ صاحب ہوتے تھے عزیز اللہ شیخ صاحب بڑی کام کی باتیں بتاتے تھے بہت کچھ سمجھایا انہوں نے ان سے سیکھا اب جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا مقدس آئین ہوتا ہے اور اس آئین کی تشریف جو ہے صرف ججزی کا سکتے ہیں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو سپریم کورٹ ہے وہ ان کو زیادہ جب بھی مشوث آتے ہیں تو وہ آئین کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں آپ اپنے مفاد میں اپنے مجھے آپ رات و رات آئین چینج کر لیں آپ آمینڈمنٹ کر لیں اور ساری چیزوں پہ پیچھے آپ کے اندر اتنا حسنا ہونا چاہیے کہ یار ہم یہ الیکشن میں اب ہم حال ہیں تو ہم اگلے الیکشن کی تیاری کریں آپ کو تیار کر لیں اور گیو ان ٹیک ہوتا ہے یہاں کوئی پارٹی گیو ان ٹیک کو تیار نہیں ہے اور الزام پھر آتے ہیں ہنریبل سپرین کورٹ کو وہ بلطل سراسل زیادتی اور غلط ہے آپ آئین کے محافظ ہیں آئین کے اندر آپ پارلمنٹ کے ایم این ایز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بنا رہے ہیں آپ بھی مقابل اعترام ہیں لیکن ایک دوسرے کو اوور پاس نہیں کریں بائی پاس نہ کریں اور اس ملک کے جو حدود ہیں ہماری دی ہوئی آئین کی اس کے اندر رہ کے آپ کام کریں دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ آ رات و رات آپ قومی اسلام علی کا اجلاز بلا رہے ہیں اور اجلاز بلا کے آپ کہہ رہے ہیں یہ امینمنٹ ہو رہی ہے بھائی اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے جو ہیں انیس سو گوٹو صاحب شہید نے جو آئین ہم کو دیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد اس ملک میں اگر کوئی چیز ہمارے لے مقدس ہے تو آئین پاکستان ہے آئین پاکستان کی اس طرح سے اپنے مفادات میں جب ترانسلیشن کرنے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مولی صاحب قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے اپنے مفادات میں وہ ترانسلیٹ کرنے نہیں جی شراب بھی کرتی جو ہے وہ یہ بھی جاہز ہے وہنا بھی جاہز ہے چار بھی میں نہیں چھے بھی بھی یہ جو چیزیں ہیں اپنے مفادات میں وہ اگر اس کو ورز کر کے ترانسلیٹ کرتا ہے تو ہم کہیں گے سب سے بڑا بے وکوف ہے وہ بے وکوف نہیں ہے وہ خدا کا منکر ہے خدا کا منکر ہے اللہ کی کلام اپنے مطلب کے لئے کر رہے ہیں یہ اس طرح سے اللہ کے جو چیزیں اس ملک میں انہائت ہیں جو دیئے ہیں یہ تو ملک کے خدادہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں خدادہ پاکستان ہے جو اتنی رحمت ہے ہم پہ اللہ نے دی ہے تو ہم اس کو سبھا لیں ورنہ کیا ہوگا پنجاب کی ہمارے دوست کہتے ہیں ات خدادہ ویر ات خدادہ ویر ات خدادہ ویر ہو جائے گا اور اللہ تیرے بس میں آئے گا نہ میرے بس میں آئے گا اور ہم دولی لے کے پھر آگے پھر بیگ مانگ سے شروع ہو جائیں گے بھائی اللہ نے جو نواز ہے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو سنبھالو اور اللہ کے دیئے ہوئے مال کو شکرنے سے دار کرو اگر ایک ٹیم آپ کو الیکشن نہیں جائے دیئے آپ الیکشن تو ہر جائیں گے ملک تو ہمارا ہے یہ ملک تو یہی رہے گا آپ اس ملک کے حفاظت کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کے فیوچر کے لیے سوچیں اپنے وقت سے ذاتی جو مفادات ہیں فیل وقت اس کو نہ سوچیں خدارہ اس ملک کے لیے اپنے ذہن کو کھولیں اور اس ملک کو بڑھنے دیں یہ نئی نسل جب فیوچر ہے اس ملک سے وہ بڑے مایوس ہیں وہ ہم یہ دیکھیں دوہزار پچیس میں پاکستان کیا ہوگا دوہزار تیس میں پاکستان کیا ہوگا اور یہ حالات رہے ہم نے دنیا ٹیکنالوجی میں چلی گئی ہے گوگل آپ کو کیا کیا بتا رہا ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا بندہ ایم این اے ہوگا میرا ایم بی ہوگا بھائی اب اس سے آگے نکلو اور یہ کہو میرا پاکستان خوشہ گف صاحب کہتا تھا ماہ پاکستان فرس پاکستان تو اب ہم سب کو ایک ہی چیز سمجھنی ہوگی کہ پاکستان اول ہے اول پاکستان اول پاکستان کوئی نیا کوئی پرانا نہیں ہے اول پاکستان اول پاکستان ہے اور اس کے بعد اس اول پاکستان کو نیا پاکستان منا کے چلیں یہ بھی صحیح بات ہے اس سوچ تو نہیں رکھنی پڑے گی نا نیا پاکستان مگر اس میں جو بھی چیز اول پاکستان ہوگا تو بٹی صاحب تو آپ بھی یہاں ہوں گے اور میں بھی یہاں ہوں گا یہ ملک ہم سب کا ہے ہم سب اس ملک کی لئے کام کریں اور سب سے جو بڑی چیز بتائی نا آپ کسان کو دے دیں پانی دیم بنائیں آپ بڑے بڑے انجنرنگ یونیورسٹی بنائیں بڑی یونیورسٹی بنائیں آئی ٹی کی یونیورسٹیاں بنائیں اور بچوں کو گھروں پہ ان کو پیسے دیں تعلیم ملے آج کر تو جگہ نا ہونگ گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اگر وہ ٹیکنالوجی آپ گھر میں بچوں کو مل رہی ہے وہ ا ان کے ساتھ بیٹھا ہے اگر کا کام بھی کر رہا ہے ہوم ورک بھی اور یہ ٹیکنالوجی کی ضرور یہ کام کر رہا ہے آئی ٹی کا ان کو بڑھائیں اور دیکھیں میں آپ صرف ارز کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم پوائنٹ ہے ہمارے بڑاور کا ملک انڈیا میں ایک شہر ہے بنگلور بنگلور کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ پچاس ارب ہزار ڈالر کے قریب ہو گئی ہے کہاں ہم پاکستان آپ اتنی وہاں آئی ٹی ٹیکنالوجی بچہ آئی ٹی سے منسلک ہے پورا شہر انہوں نے ایک شہر الہیدہ بنا دیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم ٹیکسائل شیٹی بنائیں گے فلاں بنائیں گے انہوں نے آئی ٹی کا ایک شہر پورا الگ سے بنا لیا ہے بنگلور میں وہ پورے اب تو شہر پورے شہر میں آ گیا ہے وہ ہر آدمی ان سے منسلک ہے آئی ٹی سے وہ کام کر رہا ہے اور کام کر کے باہر بیچ رہا ہے اور کیا ڈالر کمارے ہیں خدا یا اس کو فالو کرے پیٹن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ٹیلنٹ اس ملک میں دیا ہے وہ پاکستان کا نوجو ہماری جو آئیکیو لیول ہے دنیا میں نمبر ٹو ہے نمبر ون فن لینڈ ہے جو آپ کو پتنا ہے موگر کا ملک ہے اور نمبر دو دنیا میں اگر آئیکیو لیول کسی کا اچھا ہے تو پاکستانی ہے اس ڈیمز سے آپ خدا رہا فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کے نوجوانوں کو صحیح پلیٹ فارم پہ لے جائے اور آپ بھی خود صحیح پلیٹ فارم پہ آ جائیں گیب ان ٹیک کریں اور ملک یہ دیکھیں ترقی ہوتی ہم جو کہہ رہے ہیں جسرال بار ٹیک ہوگا نہیں آپ اپن نیتوں کو ٹیک کر لیں یہ ملک انشاءاللہ دو سالوں میں ٹیک ہو جائے گا بڑی صاحب عبدالشکور خطری صاحب آپ کی بڑی مہربانی ناظرین آپ نے جناب عبدالشکور خطری صاحب سے گفتگو سنی یہ جتنا ایک زبردست قسم کا ایک میسیج ہے لیکچر ہے ایک پوائنٹس ہے اس پہ اگر ہمارے حکمران ہمارے اپوزیشن والے اس پہ عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی نہیں کر سکیں اللہ پاک نے جیسے عبدالشکور خطری صاحب نے فرمایا کہ ہماری آئیکیو نمبر دو پہ ہمارا یوتھ دیکھیں یورپ والے ترست ہیں انہوں نے بچے نہیں ہیں ان کے پاک اللہ نے ہمیں چاروں موسمیں دیئے ہر چیز دیئے یوتھ دیا ہے اب بھی صرف یہ کام ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ عزت کے ساتھ ڈیویٹی کے ساتھ ان کا خیال رکھیں ان کو جو بیسک نیڈ ہے جو غریبوں کی عوام کی ہم وہ پورا کریں اور ہم اپنی کرپشن پر کنٹرول کریں تو کوئی وجہ نہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مہزمان اصداللہ بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی